صبح اٹھتے ہی آپ کو اپنی فیزیکل اور سپیرچول ہیلتھ کو ایک گھنٹہ دینا چاہیے اور ایک گھنٹہ آپ لوگوں کو کسی بھی ہیلپ کرنی چاہیے اینیملز کی یا انسان کی یہ دیکھیں میں نے ان کو کور کیا ہوا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اگر انسانوں کو لگ رہی ہے تو دیفنیٹلی یہ بھی گوشت کے بنے ہوئے ان کو بھی سردی لگ رہی ہے باہر کے ہی جا رہے ہیں تو اپنے دادا لوگوں کو یا اپنے سینئر سیٹیزنز کو اپنے ایلڈرز کو کبھی بھی گھر پہ چھوڑ کے نہیں جائیں ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں کیونکہ انجوائیں انہوں نے بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہہ دے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ارام سے سردی یہ گھر پہ بیٹھو یہ بھی رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے اور آپ ان کو بھی ویسے انجوائیں کروائیں جیسے آپ خود کر رہے ہو اور ایک گھنٹہ اگر آپ لوگ اپنے ایلڈرز کو اپنے سینئرز کو دے دیتے ہو تو کوئی برائی نہیں ہے چوبیس گھنٹے پورے آپ کے پاس ہے اس کے بعد اگر آپ اپنا خیال رکھتے ہو تو دیفنیٹلی آپ سارا دن اپنے جانورز اپنے اینیملز اپنے ایلڈرز کا اور اپنا خیال سب کو چھپ رکھ سکتے ہو میں نے اپنے پیٹس کو دیکھے گھر پہ سویٹر پنائے ہوئے ہیں اور جب میں ان کا خیال رکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر والوں کو بھی ایسے پینا دوں اور میں پھر ان کو بھی اسی طرح کچھ چھوٹے چھوٹے سویٹرز لا کے تو ان کو پینا دیتی ہوں اس سے ان کا فلو وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی جو ان کو کول وغیرہ سردی لگ رہی ہوتی ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں ہیلپ کیا کریں اور دوسروں کا خیال رکھا کریں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک گھنٹہ آپ اپنے خدا کو دیتے ہیں اور ایک گھنٹہ اپنے آپ کو دیتے ہیں جس میں سپیرچول اور مینٹلی اور فیزیکلی ہیلتھ آ جاتی ہے اور دوسرا جتنی آپ ہیلپ کریں گے اتنی خدا آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا اور جتنا آپ کسی کا خیال رکھیں گے اتنا خدا آپ کا خیال رکھے گا تو یہ دیکھیں سردی میں میں نے ان کو کیسے لے پیٹا ہوئے یہ ان کو بس تھوڑی دیر کے یہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ صبح دوب آ جاتی ہے اور یہ بچے باہر چلے جاتے ہیں اور سردیاں کراچی میں فاس ٹائم اتی زیادہ پڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کسی کا کسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ جنریٹر کے نیچے جگہ ہے میں نے اوپر چادر ڈال دی ہے میرے سے جو ہو سکتا ہے میں کر لیتی ہوں میں کوئی شلٹر ہوم نہیں کرنے والی بس کوشش کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی کیر اور چھوٹا چھوٹا خیال کسی کا رکھ لو یہ ایک پرشین کہتا ہے وہ نیچے رہ رہی ہے کبھی اس پر بلانکٹ دے دیتی ہوں جس بھی طریقے سے روزانہ ایک نیا گھر ہوتا ہے اور ایک نیا طریقے سے ان کو بس ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے وارم کرنا ہوتا ہے کچھ گھنٹیں وہ سوتی ہیں اور پھر صبح یہ اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتی ہیں کھانا دے دیتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے کیونکہ جو رب ہم لوگوں کو دیتا ہے رزق اسی میں سے ہم لوگ اپنا رزق ان لوگوں کو تھوڑا سا دی دیتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو انر پیس ملتے ہیں اس کا تو آپ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کیونکہ انر پیس آج کل کے زمانے میں ملنا بہت ہی مشکل ہے تو کوشش کیا کریں ہیلپ کریں ہیلپ اور ہیلپ لیس